السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اپنی رضا والی زندگی دے ویڈیو کو سننے سے پہلے لائک کیجئے گا ایوش فاطمہ جامعیشت اللی البنات کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئکم پر کلک کیجئے گا اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف دہنی کی محجد کے دروازے پر ایک مصور فقیر اور ایک انگریز کا واقعہ تو میرے عزیز بچوں آج ہم اپنے امانوں کا جائزہ لیں تو ہمارے پر لیں کچھ بھی نہیں ہے تو اسی طرح دہلی کی محجد میں اسی طرح دہلی کی جامعہ محجد کے دروازے پر ایک مصور آدمی بیٹھا ہوتا تھا بھیگ مانگ رہا ہوتا تھا تو ہر آنے جانے والے سے ایک دن کیا ہوا ایک جو انگریز تھا وہاں محجد کو دیکھنے کے لیے آیا انگریز اکثر محجدوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں لیکن جودوں سے آگے نہیں جاتے وہی کھڑے ہو کے اپنے دل کو سکون پہنچا لیتے ہیں تو انگریز بڑے اہودے پر تھا فائز جب وہ اس فقیر کے پاس سے گزرا تو اس نے سالوٹ مارا اس نے سالوٹ مارا اور کچھ چھلتا کے کچھ دے کر جائے چنانچہ اس انگریز نے کچھ پیسے اپنے جیم میں سے وہ ہینڈ بیک نکالا اس میں سے کچھ پیسے نکال کے اس کے حوالے کیے تو میرے پیارے بچوں جب اس کے حوالے کر دیئے پیسے کچھ نکال کر اسے دے دیئے تو انگریز باہر جو تھا وہ کھڑا ہو کر اس نے محجد کا جو تھا دیدار کیا اور اس کو سکون حاصل ہوا تو وہ واپس اپنے گھر چلا گیا تو وہ انگریز محجد کو دیکھ کر جب چلا گیا تو گھر جا کر اسے معلوم ہوا اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کو اپنا بٹوا نظر نہ آیا جب بٹوا اس کو نظر نہ آیا تو وہ پریشان ہوا کہ اس میں بہت ساری رقم تھی اور پتہ نہیں کہاں گر گیا یہ خیال کر کے خیر اس نے بات آنی چاہنی کر دی ایک ہفتے کے بعد پھر جب اس کو چھٹی ہوئی تو اس کے بیوی نے اسے دخواست کی کہ آپ محجد کو زیارت کے لیے گئے تھے محجد کو دیکھنے کے لیے گئے تھے چنانچہ آج چھٹی ہے تو مجھے بھی لے کر چلیں جب وہ انگریز اس محجد میں اپنی بیوی کو لے کر گیا تو وہ محجد فقیر جس کے پاس سے وہ گزرا تھا وہ فقیر فوراں کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر اس نے کہا کہ آپ پچھلی دفعہ آئے تھے مجھے کچھ پیسے دیئے تھے اس کے بعد آپ جو بٹوے کو جب میں ڈالنے لگے تو تھوڑی دور آگے چاہ کر بٹوہ آپ کا گر گیا اور میں دیکھ رہا تھا میں نے اس بٹوے کو اٹھا لیا یہ آپ کی امانت ہے میرے پاس یہ آپ لے لیجئے جب ایسے کہا کہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں انگریز نے بٹوے کو کھول کر دیکھا تو اس میں پیسے پورے تھے دب اس میں پیسے پورے تھے حران ہو کر وہ سوچنے لگا اور بٹوہ جو تھا وہ تو اس نے لے لیا لیکن اس کے اندر جو رقم تھی اس نے سوچا کہ یہ پوری ہے کچھ یہ نکال لیتا اس نے اس سے سوال کیا فقیر سے پوچھا کہ تم نے اس میں سے کچھ رقم کیوں نہ نکال لی تم نے ساری کی ساری مجھے باپس کر دی تو فقیر نے کیا کہا کہ قیامت کے دن ہر آدمی اپنے نبی کے پیچھے جو ہے وہ ہوگا جماعت کی صورت میں انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ ایک دوسرے کے پیچھے ہوں گے تردیب کے لحاظے جب میں نے بٹوہ ٹھایا تو میرا چیز چاہا کہ میں اس میں جتنی رقم ہے اس کو کچھ نہ کچھ اس کو نکال لوں تو مگر پھر مجھے خیال آیا کہ ہر کام اللہ کے سامنے رکھ دیا جائے گا ہر کام اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اگر میں یہ پیسے رکھ لوں گا تو کل قیامت کے دن میرے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے کھڑے ہوں گے اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہوں گے میں کہاں کھڑا ہوں گا اپنی نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو اس وقت ایسا نہ ہو کہ آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی کو شکایت لگائیں کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کے پیسے چوری کر لیے تھے یہ سوچ کر میں نے اس میں کوئی خیانت نہیں کی اور میں نے اپنے آپ کو سنبھالا بچایا آپ کے پیسے میں نے آپ کو لٹا دیئے ہیں اس پہ میرا اللہ گواہ ہے میرے پیارے بچوں ہمیں دہلی کے اس مظہور فقیر جیسی محبت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو اللہ آپ کے مجھے راضی ہو جائے قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد اجالا کر دے دہر میں اسمِ محمد اجالا کر دے اللہ آپ کو مجھے ایسا ایمان عطا فرمائے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کہ قیامت کے دن ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے باقی ساری امبی اکرام یہ کہنا یہ نہ کہیں کہ آپ کی امت کے لوگ ایسے نکلے انہوں نے ہمیں نقصان پنچایا تو میرے پیارے بچوں اسی ڈر کی وجہ سے ہم بھی اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں ہم اپنے جو ہے غیبتوں چبلیوں ہر چیز کو چھوڑ دیں جو ہماری نیکیوں کو ضائع کرتی ہے ہم بد دیانتی کو چھوڑ دیں ہم چونی چھکاری کو چھوڑ دیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ دنیا اور آخرت میں زخمی نہ ہو جائے اللہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے وآخرت دغانا ان الحمدللہ رب العالمین اجازت چاہوں گی اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب سے ہر گناہ کو ستر گوستور کر دیں ہمیں اپنی رسا والی زندگی سے دیں